السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے روحے ٹھڑھ میں میں پرشیر کوکر میں پاہی فرماے ٹھڑائی میں ملوکی سے حضرت کی دورہ ایک سال ملوکی میں اسے روحے پرشیر کوکر میں بند کر دکھلیں اسے روحے پرشیر کوکر میں فون کر دیکھم ہوا ٹھوٹوٹوٹوٹوٹوٹس ک بتاپین کردی آپ جی چیزیں چاہئے ہیں چاول میں نے دو اوکے رکھ لی ہیں بگ اوکے گھر کمسال ہے نمک ہے زیرہ اور کالی مرچ ہے چنے ہیں بوائل کے ہوئے اور آلو بہارا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہے اس کے بعد ایک ٹوماتر ہے ہری مرچ اور ایک ہی پیاز اور تھوڑا سا آئل آئل اس میں زیادہ ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دو چمچ بھر کے جو آئل کے ڈالنے ہیں جب آئل گرم ہو جائے گا تو آپ نے اس میں ایک پیاز جو ہے نا ڈالنا ہے کیونکہ میں جسٹ جو ہے ڈیٹ کلاس شاول بنا رہی ہوں اس لئے میں نے ایک ہی پیاز لیا ہے بڑے سائز کا اس کو اچھے سے میں کروں گی پہلے براؤن گولڈن جب ہو جائیں گے تو میں اس میں جو کھڑا مسالہ ڈالوں گی آپ کے پاس گھڑی پتہ ہے وہ ڈالیں بڑی لائچی ہے چھوٹی لائچی ہے لونگ اور تھوڑی سی دال چیٹی ٹھیک ہے آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے آپ چنے کو بوائل کرتے ہو وقت بھی یہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے لحاظہ نہیں ڈال لی میں نے اس میں ایڈ کر لی ہے آپ جی میں اس پوزیشن میں لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کروں گی ادرک ایک چمچ لوں گی اور لسن جسٹ میں نے چار پانچ جوہے لیے تو اس کو کوٹا تھا جسٹ اس کا فلیور میں نے دینا ہے میں نے زیادہ لسن کو ایڈ نہیں کیا ٹھیک ہے اب اس کو اچھے سے بوننا ہے لسن ادرک جب بوننا جائے گا پھر ہم دوسری چیزیں اس میں ایڈ کریں گے آپ کو یہ بہت مزیدار لگیں گے لائٹ لگیں گے آپ کو ضرور پسند آئیں گے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اب اس پوزیشن میں میں آئیں اس میں جو ہے نا ایک ٹوماٹر اور تین چار ہری مرچ ہے اور تھوڑا سا دنیا ایڈ کروں گی دنیا اس لئے ایڈ کی ہے کیونکہ مجھے اس کی شبو بہت ہی اچھے لگتے ہیں پدینا ہوتا تو وہ بھی میں ایڈ کرتی اس کو اچھے سے بوننیں بوننے کے بعد اس میں جی ڈالیں اپنے مسالہ جات جو کہ کچھ بھی ہوئے ہیں کچھ مسالے ایسے ہیں جو میں نے گھر میں ہی راڈی کی ہوئے ہیں نمک ہے کالی مرچ ہے تھوڑی سی میں لال مرچ لی اور تھوڑا سا گھر کا مسالہ ہے اب چنے جو ہے میں اس میں ایڈ کروں گی چنوں کو آپ نے اچھے سے بوننا ہے چنوں کا پانی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا وہی پانی آپ نے اسی میں یوز کرنا ہے اب چنوں کو اچھے سے بوننے کے بعد اب اس میں جو ہے آپ اس پوزشن میں سوکا دھنیا ایڈ کریں زیرا آپ نے ایڈ نہیں کرنا کچھ لوگ زیرا اس پوزشن میں بھی ایڈ کر لگتے ہیں آپ نے اس پوزشن میں نہیں کرنا جب آپ نے چاول ڈال لینے تب آپ نے زیرا ایڈ کرنا ہے اب آپ سوکا دھنیا ایڈ کریں سوکا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بنائیں بننے کے بعد اس میں آپ نے آلو بہارہ جو بھی گوکے رکھا ہوئے وہ ڈالیں آپ کے پاس اچار ہے تو اچار ڈالیں املی ہے تو املی ڈالیں جیسے آپ کی مرضی میں نے جو ہے آلو بہارہ ڈالیا آپ اچار بھی ڈال سکتے ہیں جس نے زیادہ سپائسی کھانے ہو اب اس کو اچھے سے بننے تھوڑا سا چھنٹا لگایا تھا میں نے اور اس کو اچھے سے بننے کے بعد اس میں ہم پانی آئیڈ کریں گے پانی آپ نے کیونکہ میں نے چاول کافی دیر کے بھگوئے ہوئے تھے اس لئے پانی میں مناسب ہی لوں گی میں نے جسٹ ٹو گلاس پانی آئیڈ کیا وہی پانی لینا ہے جو چنوں کا تھا زیادہ پانی اس میں نہیں آئیڈ ہوگا کیونکہ چاول بھگوکے رکھیں تو پانی کم لگتا ہے اگر آپ چاول بھگوکے نہیں رکھیں گے تو پھر پانی زیادہ لگے گا پانی کم لگتا ہے جب پانی کو کوئی چاول ہے چاول کا پانی نے صورت کر دیا اب اس پوزیشن میں میں اس میں چاول ائیڈ کروں گی آپ دیکھ رہے ہمانے میں پانی جوش میں آیا ہے میں نے چاول ائیڈ کر دیا ہے چاول کا پانی بھگوکے جب ڈائے ہوگا تو پھر ابھی اب اس پوزیشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں زیرہ ائیڈ کروں گی زیرہ یہ پوزیشن میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں خوشبو آپ کی بہت ہی اچھی آئے گی اب میں نے زیرا ایڈ کر لیا ہے زیرا ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا حال آنگی پانی اس کا ڈرائے کرنے کے بعد میں اس کو دم دوں گی دم جو میں نے کیا کیا تھا کہ پونے کو گیلا کر کے دیا تھا ٹھیک ہے تاکہ اگر آپ کے چاول کچھے نہ رہا جائیں ٹھیک ہے آپ نے جی دیکھیں میرے الحمدلہ میں نے دس منٹ دم دیا تھا میرے چاول الحمدلہ بہت ہی مزے دار بنے تھے سب نے بہت پسند کیا تھے جس کے لئے بنائے تھے اس نے بہت مزے سے کھائے بھی تھے آپ کا بہت شکریہ آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں اور فل ویڈیو واش کرتے ہیں بہت شکریہ اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فی ایمان اللہ میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں شامل رکھوں گی اپنا اور اپنے پیاروں کا حیار